ناظرین کرام بابل میں نازل ہونے والے فرشتوں کے بارے میں لکھنے والوں نے کئی فرشت کے قائمی اور ارسان پر آشان اور خدا کے ان دو وزر فرشتوں کے سر تھوپ لیے حتیٰ کہ انہی خرافات اور انسانوں کا عنوان بنا دیا گیا اور معاملہ یہاں تک پہنچا کہ کسی دانشمند کے لیے اس تاریخی واقعے کی تحقیق اور مطالعہ بہت مشکل ہو گیا لیکن جو کچھ زیادہ صحیح نظر آتا ہے اور اقلی اور تاریخی لحاظ سے صحیح ہے نیز مسادر حدیث کے مطابق ہے ہم جہاں پیش کرتے ہیں سرزمین بابل پر سہر یعنی اور جادو گری اپنے کمال کو پہنچ چکی تھی اور لوگوں کی پریشانی اور تکلیف کا باعث بن چکی تھی خدا نے دو فرشتوں کو انسانی صورت پر معمور کیا کہ وہ جادو کے عوامل اور اسے باطل کرنے کا طریقہ لوگوں کو سکھائیں تاکہ وہ جادو گروں کے فساد اور شر سے محفوظ رہ سکیں لیکن یہ تعلیمات بہرحال غلط مقاصد کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہیں کیونکہ فرشتے مجبور تھے کہ جادو گروں کا جادو باطل کرنے کے لیے پہلے جادو کے طریقے کی تشریح کریں تاکہ لوگ اس طرح اس کی پیش بندی کر سکیں اور اس وجہ سے ایک گروہ جادو کا طریقہ سیکھنے کے بعد خود جادو گروں کا صف میں شامل ہو گیا اور لوگوں کے لیے نئی زہمت کا سبب بن گیا حالانکہ وہ فرشتے لوگوں کو تنبی کرتے تھے کہ یہ تمہارے لیے ایک طرح کی آزمائش ہے اور جہاں تک کہ اس سے غلط فائدہ اٹھانا ایک طرح کا کفر ہے لیکن پھر بھی وہ لوگ ایسے کاموں میں پڑ گئے جو انسانوں کے لیے ضرر اور نقصان کا باعث تھے اللہ کے ان دو معصوم فرشتوں کے بارے میں جو کچھ مشہور ہے اس میں یہ بھی شامل ہے کہ یہ دو فرشتے تھے خدا نے انہیں زمین پر اس لیے بھیجا کہ اگر وہ انسانوں کی جگہ ہوتے تو وہ بھی گناہ سے نہ بچ پاتے اور خدا کی نافر مانی کرتے لہٰذا وہ دونوں بھی زمین پر اترنے کے بعد بڑے بڑے گناہوں کے مرتقب ہوئے اس کے ساتھی ستارہ زہرہ کے بارے میں بھی افثانہ تراشا گیا یہ تمام چیزیں خرافات اور بے بنیاد بکواس ہیں قرآن ان امور سے پاک ہے قرآن پاک میں جو کچھ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وہ یہ ہے کہ سلمان نے کفر نہیں کیا بلکہ شیعاتین نے کفر کیا وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور جو علم بابل شہر میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر نازل کیا گیا یہ سورہ بکرہ کی آیات ہیں یہ ان کا ترجمہ ہے یہودی سرداروں میں جادو مشہور اور عام تھا اللہ تعالیٰ نے دجلہ اور فراد کے درمیان قائم مملکت بابل میں لوگوں کی آزمائش اور امتحان کے لیے دو فرشتیں اتارے وہ لوگوں کو جادو تو سکھاتے تھے لیکن وہ پہلے خیرخواہی کی طور پر صاف بتا دیتے تھے کہ ہمیں لوگوں کی آزمائش کے لیے پھیجا گیا ہے اور ہم پر جادو بھی اسی لیے اتارا گیا ہے کہ معلوم ہو جائے کہ کون جاننے کے باوجود جادو سیکھر کفر کا اتقاب کرتا ہے لہٰذا ہم تمہیں نصیحت کرتے ہیں کہ جادو نہ سیکھو اگر لازمان سیکھنا ہے تو اسے کسی کو نقصان دینے کے لیے استعمال نہ کرنا اور جادو کی خاطر کفر کا اتقاب کبھی مت کرنا جو شخص لوگوں کو جادو کی نقصان سے بچانے کے لیے جادو سیکھے گا وہ تو بچ جائے گا لیکن جو شخص لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے جادو سیکھے گا وہ گمراہ ہو کر تباہ و برباد ہو جائے گا اس دور میں جادو کی عجیب و غریب شکلیں رائج تھیں اور یہ بہت عام تھا حتیٰ کہ بعض لوگ جادو کے زور پر نبوت کا دعویٰ کر دیتے تھے اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو تارا تاکہ وہ لوگوں کو جادو اور موجزے کا فرق بتا سکیں نیز لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ نبوت کا دعویٰ کرنے والے جادوگر چھوٹے ہیں وہ انبیاء نہیں جادوگر ہیں بابل میں نازل ہونے والے دو فرشتوں کے بارے میں سید ابوالعالہ مودودی لکھتے ہیں حاروت اور ماروت کے مطالق مختلف اقوال ہیں مگر جو کچھ میں نے سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ جس زمانے میں بنی اسرائیل کی پوری قوم بابل میں قیدی اور غلام بنی ہوئی تھی اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں کو انسانی شکل میں ان کی آزمائش کے لئے بھیجا جس طرح قوم لوت کے پاس فرشتے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں گئے تھے اسی طرح ان اسرائیلیوں کے پاس وہ پیروں اور فقیروں کی شکل میں گئے ہوں گے وہاں ایک طرف انہوں نے بازار ساہری میں اپنی دکان لگائی ہوگی اور دوسری طرف وہ تمام اجت کے لئے ہر ایک کو خبردار بھی کر دیتے ہوں گے کہ دیکھو ہم تمہارے لئے آزمائش کی حیثیت رکھتے ہیں تم اپنی آقابت خراب نہ کرو مگر اس کے باوجود لوگ ان کے پیش کردہ عملیات نقوش اور تعویزات پر ٹوٹے پڑتے تھے ہاروت اور ماروت کے بارے میں بھی تفاصیر میں اسرائیلی روایات کی بھرمان ہے لیکن کوئی صحیح مرفوع روایت اس کے بارے میں ثابت نہیں ہے حافظ اللہ الدین جوسف کے بقول قرآن کے الفاظ سے یہ ضرور معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے باول میں ہاروت اور ماروت فرجتوں پر جادو کا علم نازل فرمایا تھا اور اس کا مقصد یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو بتائیں کہ انبیاء کرام کے ہاتھوں پر ظاہر چھدہ موجزے جادو سے مختلف چیز ہے یہ جادو یہ ہے کہ جس کا علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں عطا کیا گیا ہے اس طور میں جادو عام ہونے کی وجہ سے لوگ انبیاء کو بھی نعوذ بلہ جادوگر اور شعب دعواز سمجھنے لگے تھے اسی مغالتے سے لوگوں کو بچانے کے لیے اور بطور امتحان فرجتوں کو نازل فرمایا گیا تھا اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ بابل شہر کہاں پر واقع ہے یہ تاریخی شہر وستی راک میں دریائے فرات کے مشتی کی کنارے پر آباد تھا اس کے کھندر الحلہ نامی شہر کے شمال میں ملتے ہیں اسے سمیری قوم نے آباد کیا تھا دو ہزار قبل مسیح کے لگ بھگ بابل کی پہلی سلطنت پھلی پھولی یہیں نمرود راملیس حکمران تھا جس کے حکم پر ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا ہمو رابی بابل کا عظیم حکمران تھا جس نے تاریخ میں پہلی بار ایک باقاعدہ آئین نافذ کیا بابل کی قلدانی سلطنت چھے 5.39 تاچ 6.26 قبل مسیح کے دوران پروان چڑھی جس کا مشہور ترین بادشاہ بخت نصر تھا جس نے 5.86 قبل مسیح میں حکل سلیمانی مسمار کیا تھا اس سے پہلے سخارب اشوری نے 6.89 قبل مسیح میں بابل کو تباہ کیا تھا شاہ فارس کو روش کبیر جنی زلکرنین نے 5.39 قبل مسیح میں بابل پر قبضہ کیا اور سکندر اعظم یونانی نے 3.3 قبل مسیح میں بابل فتح کیا اور یہیں 3.23 قبل مسیح میں سکندر کی وفات ہوئی تھی بابل قدیم زمانے کا غالباً واحد شہر ہے جسے ہو بہو اثر انو تعمیر کیا گیا ہے شہر کی فصیل بنا کر اس کے وسط میں اشتار گیٹ بنایا گیا ہے یہاں 30-40 فٹ گلی کے دونوں طرف 3-4 منزلہ مکانات تعمیر کیے گئے ہیں اور ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے ایک مقاب کمرے کے اوپر دوسرا مقاب کمرہ رکھا گیا ہو گویا ملک سبا کی طرح بابل کے مکانات بھی مکمل مقاب شکل کے ہوتے تھے یعنی ان کی لمبائی چوڑائی اور انچائی برابر ہوتی تھی بابل میں بخت نصر نے 600 قبل مسیح کے لگ بھگ مولک باغات تعمیر کیے تھے جو قدیم دنیا کے ساتھ اجائبات میں شامل ہوتے ہیں ٹھیکس ورواہنے پلیز سبسجھ بی چینل لیکن شاہر چینل ٹھیک ورہین ٹھیک ورہین